پریز اللہ! پریز اللہ! سبھی کچھ امس سکیں! میں نے زیادہ دھیان سے سنا جو خدا نے مجھ سے کہا ہے وہی میں استعمال کروں آج اور یہ پراہتنات یہ بہوشوانی تین دن میں پوری ہوگی اس کا نیم اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آواز مجھے لوگوں کے دوارہ پر ہونے مجھے بتائی دوکہ پرمیشن کے بات کرے کا طریقہ بہت ہے اور جب ایک سے زیادہ مجھے آواز آتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خدا کہیں نہ کہیں مجھ سے باتیں کر رہا ہے پھر میں نے پرمیشن سے اس پراہتنا پر ویشے میں بات کری اور پرمیشن نے مجھے پرمیشن دیا میں پر کوئی دھنیواد کرتا اور جب پرمیشن مل چکا ہے تو یہ پراہتنا سو پرسنٹ آپ کی جیور میں اثر کرے گی حالیلیہ آئیے پراہتنا کریں گے دھنیواد کرتے پیٹا آپ کے ہولی اسپریٹ کی دوارہ میں بولتا ہوں کیونکہ میں جو بولنے کی کچھ بھی نولیج نہیں ہے کیونکہ وہ میں بولتا ہی نہیں صرف آپ کا آتنا بولتا ہے اس لئے کاری ہوتے ہیں اور آج بھی وہ ہی بول رہا ہے اور کاری ہوں گے پوری میٹنگ کو تراب میں سوپتا ہوں سب کچھ تیرے اور سے ہو جیسیو مرسی کے نام سمجھ امین بلکل میرے رضی تو ہولی اسپریٹ بولے گا خدا کاری ہوں گے کاری ہوں گے یہ پروف ہے اور آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تین دن کے اندر پروف آپ کی پراکتوں کو سنے گا یعنی کہ چھٹکار ملے کا پانی کے دوارہ پانی کے دوارہ پرمیشن نے مجھے بہنے بھی بتایا تب کو یاد ہوگا اور اس کے بعد سے یہ بہوشانی کروائی ہے دیکھو میں ہمیشہ سے وہ بہوشانی نہیں کرتا ہوں دیکھو پرمیشن جو کرواتا ہے صرف پرمیشن کی اکورڈنگ ہے تب ہی چمتکار ہوتے ہیں چمتکار کا نام ہی ہے کہ ہم جب پروکی آگے مانیں گے حالیلیا چاہے بیشک ہم پہ کتنے بردان ہو کتنی سامورت ہو جب تک خدا اس کو استعمال نہ کروائے گا وہ سامورت نہیں کام کرے گی اور یہ پروف ہے اور میں سب سے رہے دن کہوں گا آج جو اس پراکتنا کریا کو استعمال کرے گا کرے گا پریوگ میں وہ مجھے گفائی دے گا اور گفائی آئے گی کیونکہ اس پریوگ سے جو پروکی پانے کی دوارہ سامورت آپ کی جیون میں دے گا ہر بیمار انسان چنگائی پائے گا اور ہر ایک پاپ پی انسان کی جیون سے پاپ دور ہوگا جو بری آدھات ہے حالیلیا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا کیا نہیں کرنا سب کچھ کرنا پڑے گا آپ کو کاری ہے آپ کا چمتکار پرمیشن کا پراکتنا میری آئے پراکتنا کریں گے دھنے بات کرتے پیتا وچن کے دوارہ ہم سے باتیں کرنا جو تیرا داز بولے صرف تیرے دوارہ بولے یشیو مسیح کے نام سے مانگ امین بلکل میعزیت دیکھو وچن سے پروکی سے بات کرتا ہے وچن ہے یہاں پہ دوسرا راجہ پانچ ادھیائے کا آٹھ سے پڑھوں گا دوسرا راجہ پانچ کا آٹھ سے پیش نمبر چاٹھ سو تریپن دیکھو نامان کوڑی کے بارے ہم سب جانتے ہیں نامان کوڑی پوڑی تھا وہ ایک لڑکی بتاتی ہے وہ ایک جگہ جاتا ہے اس کے آگے سے میں پڑھتا ہوں یہاں تھا یہ سن کر اسرائیل کے راجہ نے اپنے وستر پھاڑے فرمیشہ کے بھگ علیشہ نے راجہ کے پاس کھلا بیجا تُو نے کیوں اپنے وستر پھاڑے ہے جب بھی میرے پاس آئے تب جان لے گا کہ میں اسرائیل میں بہشکتہ ہوں بہشکتہ ہے تب نامان گھوڑوں اور رتوں تُو شد ہو جائے گا نویٹ کر آپ نے یہاں پھر نامان پھوڑی گیا لیکن علیشہ خود نہیں کہا پرمیشہ کا داس خود نہیں کہا اپنے تیہل ہو اپنے سیوک کو کہہ دیا جہاں اس سے ایسا بول دے جا کے سابت ڈککی مار اسی ندی میں یعنی کہ جو پرمیشہ نے اسے بولا تھا آپ کو گیا بھئی تو تین دن براتا ہے بلکل اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا سابت ڈککی مارے پرمیشہ سے کہہ گا تو کام کرنا پڑے گا تیکھو جو مجھ سے کہہ رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں جو اس سمیں پرمیشہ نے علیشہ کو بتایا تھا وہی علیشہ نے کرا جو اس سمیں پرمیشہ نے مجھے بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کیا لکھائے تب علیشہ نے ایک دودھ کو اس کے پاس بھیجا گیاریو پت میں پڑھوں گا پرنتو نامان قرید ہو کے یہ کہتو چلا گیا میں نے سوچا تھا کہ اویشہ میں میرے پاس بہار آئے گا اور کھڑا ہو کر اپنے پرمیشہ یو سے پراتھنا کر کہ کورد کے ستان پر اپنا ہاتھ سیر کر کورد کو دور کرے گا کیا دشمیش کی عبانہ پرپنہ دیا ازرائیل کے سب جلشے اس سے اتمنہ نہیں کیا میں انہوں میں اصنا کر کے شوٹ نہیں ہو سکتا اس لیے اپروز سے بھرا ہوا لوٹ کا چلا گیا پروز اس کا لے جارہا تھا اسے بہار وہ سودھنا تھا کہ میں تا پیسے والا ان سینہ پتی ہوں وہ مجھے نگمستق کرے گا یا میرے پپراتھنا کرے گا جیسے وہ اس نے کہا کیونکہ پیسے والے یہ سوچتے کہ بھائیہ لیکن پروز کے دعاستوگل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی سب جا کے سب لوگ ایک جیسے ہیں جو پرمیشہ کہتا اسے کرنا پڑتا ہے تو وہ کورد میں جارہا تھا اس کا شراب اس کی بیماری اسے لے جارہی تھی کہ سیوک پاس آکر کہنے لگے ہی ہماری پتا یدی بھوشکتہ تجھے کوئی بھاری کام کرنے کے آگے دیتا تو کیا ٹو نہ کرتا یعنی کہ چھوٹا سا کام تو دیا ہے سب یہ پراتھنا دیکھیں تین بار اور پروز جو آپ سے کہا رالی کہ آپ کو ارے ایسا کوئی ہوتا ہے ایسا کوئی ہوتا ہے شیطان آپ کو میز گائیڈ کرے گا میز گائیڈ مت ہونا میرے جو نیام چلنا یہ بات مان لے میرے پتا یہ بات مان لے اگر کوئی بھاری کام کرتا تب ہی تو مانتا کہ اس کے دیماغ میں آیا ٹھیک ہے چھوٹا سا کام ہے کر لیتا ہوں تب اس نے پرمیشن کے بھگ کے وچن کے انوصہ یدن کو جا کر اس میں سابر ڈکی ماری اور اس کا کوڑ چھوٹی سے لڑکی سا ہو گیا شد ہو گیا ہو گیا کیونکہ پرمیشن جو کہا تب پورا کیا جو علیشہ کو پرمیشن نے اب نامان کو بتایا اور نامان نے پہلے نہیں کر رہا تھا پھر کر رہا اور چمتکہ پر لائک میں دیکھا جب وہ نہایا تو نہانے کی دوارہ اس کا کوڑ شد ہو گیا اس کا پروچ چلا گیا اس کے اندر بھی پانی گیا ہوگا جسم میں میں آیا گا پوری طور شد ہو گیا چمتکہ دیکھا کب جب پروکی داس کی بات مانی پرمیشن کی بات کو پورا کرنا ہی چمتکہ دیکھنا میرے جدو اگر آپ اپنی لائک پر چمت دیکھنا چاہتے ہو تو یہ پروکی دیکھنا جو میں آپ پرمیشن کی اگوائی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کرنا پہلا پوائنٹ یہ ہے آپ کوئی بھی دیکھ رہا اس پروکی دیکھنا ہے سبح سی دیکھنا ہے تین دن لگاتار چاہے آپ کبھی بھی دیکھو تین دن سے شٹارٹ ہوگی گاڑی کیا دکھنا تین دن سے شٹارٹ ہوگی گاڑی اور آپ کو تین دن جب یہ پروکی دیکھنے کے بعد چاہے میں پراتھنا کروں گا پانی پر انا اس کے بعد آپ کو پردے پانی پینا ہے چاہے ایک ٹائم پیئے چاہے کتنی بار پیئے یعنی کہ پینا کیوں ہے پرمیشن نے مجھے کہا ہے پینے سے اندر جائے گا شریع میں جائے گا اور شریع کی جو اندر کی کٹان ہو چاہے وہ بیماری ہو چاہے کوئی پاپ میں ہو چاہے دوست آت میں ہو سب جل کے راک ہو جائے گی حالیلویا چاہے روک بھاڑ سے کیوں نہ ہو پرمیشن نے کہا ہے میرے جی چمت کر دیکھو گے سمجھ گئے آپ میں آپ کو ایکزم میں بتاتا ہوں تین دن لکھا تا رہیے پانی کو پینا ہے صبح سے پراتھنا کو ایک پر ٹائم دیکھ رہا ہے جیسے آپ نے دیکھ لیا پانی رکھ لیا آپ نے پراتھنا دیکھ رہے ہو وہی پانی چلے گا تین دن تک اس کے بعد ویڈیو کو بند کرا پانی پیئے اپنے کام بھی لگا لگا چاہے پانی آپ ڈیلی پیو یعنی کہ ڈیلی کا مطلب ہر ٹائم پی لو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے پیٹ میں جو بیمار ہے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی ایک چمت سے پیلا دو جو بیمار ہے ہوسپنٹ میں اس کو وہاں بھیز دو پینے کے دوارہ پرمشن چمککار کریں گے دشت آتمنے کے لیے پاپ شراب دور ہوں گے اور آپ آزاد ہوں گے اور یہ گوائی آپ دو گے تو اپنا اپنا پانی اب آپ آگے رکھیں ویڈیو کو پوشٹ کر کے رکھ کر پانی لائے بھاگ کے بوتل ہو جگ ہو گلاس ہو کوئی بھی ہو اس سمیے رکھیں اس پانی کو بڑھاتے رہنا اور تین دن پانی کو فینش کر دینا لیکن تین دن پانی کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کو پراتنا دیکھنی ہے آئیے پراتنا کریں دھنیواد کرتے ہیں ہولی سپریڈ میں اپنا دھنیواد کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں جیسے آپ نے علیشہ نبی کو استعمال کرا آج ویسے آپ مجھے استعمال کریں میں آپ کو دھنیواد کرتا ہوں میں راکھاک مٹی ہوں کچھ نہیں تھا لیکن آپ کے دورہ چمتکار ہوا میں آپ کے دھنیواد کرتا ہوں آج جتنے بھی لوگ اس سمیے اس سمیے پانی کو لے کے بیٹھے پیتا میں پانی پر بشواس نہیں کرتا ہوں لیکن صرف تیری آگیا پیت جیسے نمان کوڑی کو ٹھیک کرنے والا پانی نہیں تھا صرف تیری آگیا تھی ایک کریا تھی اس کریا کو پورا کرا اور چمتکار ہوا آج جتنے لوگ اس کریا کو کریں گے پتا اس پانی کے دورہ تو یہ پانی سادھارن تو ہے لیکن تیری آگیا کے رنسار یہ پانی سامٹی بن گیا جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے اگر اسے شریع کی کوئی بھی بیماری ہو تو پتا اس بیماری جل کے راک ہو جائے گی بسم ہو جائے گی یہ شریع کی سامٹ کے نام ہے وہ چنگائی پا لے گا تین دن کے اندر ہاں اور آمین کے ساتھ پتا اس کے اندر کوئی بھی دوشت آتما ہے جاؤ تو نہ کھلائے پھلائے وہ جل کے راک ہو جائے گا اس کے اندر کوئی بھی دنیا کا پاپ ہے بری عادت ہے وہ جل کے راک ہو جائے گی پتا وہ آزادی ہو جائے گا میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں اس پراتوں کرانے کے لیے بھوشوانے کرانے کے لیے اور یہ گواہی دیں گے مرکل گواہی مرکل ہوگا ان کے ساتھ پتا یہ تینوں دن استعمال کریں گے اور تینوں دن چمککار دیکھیں گے بھوشنا کرتا ہوں صرف یہشو مسئے تیرے پویتر نام سے ہاں اور آمین کے ساتھ اور ایسا ہو رہا ہے اور میں پانی کا رنگ بدلتا ہوا پانی کو گرم ہوتا ہوا پانی کے اندر ہر کت بیکھ رہا ہوں یہشو کے سامرتی میں کوئی پانی نیلا ہو رہا ہے تو کوئی پانی ہارا ہو رہا ہے کوئی پانی گرم ہو رہا ہے کس میں دھواں نکل رہا ہے کیونکہ آپ نے اس پانی کو چھولیا پیتا ہے جب چھولیا ہے تو یہ سامرتی بن گیا ہے اور چمککار ان کی لائٹ میں ہے ہاں اور آمین کے ساتھ یہشو مسئے کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین God bless you جائے مسئے کی پانی کا رنگ بدلائے پانی کا کلر بدلائے گرم ہوا ہے دھواں اٹھائے آپ مجھے کمنٹ میں بتاؤ گے جب میں پانی نہ کر رہا تھا تو پرمیش نے یہی دکھایا اور یہ گوائی آپ دھو گے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تین دن پانی پینہ ہے پانی پینے سے پہلے صبح صبح آپ کوئی پراتنہ دیکھ رہی ہے اس کے بعد اپنا کاریے کرنا ہے پر وہ آپ کو آشی شیط کرے تین دن لگتا کرو گے اگر بیچ میں میس ہو جاتا ہے پھر اگلے دن سے تین دن شٹارٹ کر دو گے پوری قریہ کرو گے جیسے نامان کوڑے نے کرا سات بار ڈکی ماری تو ماری اس کے بعد اس کا جیوکتی ہو گیا آپ بھی جیوکتی ہو جاؤ گے پرمیش آپ کو آشی شیط کرے گا حالیلویہ اگر کوئی ہوت میں بیمار ہے تو اس کے پاس جانا ہے پراتنہ آپ دیکھ لو پانی وہاں بھیج دو تب بھی پربو اس کو چنگائی دیں گے حالیلویہ گر بلیسی ہو چاہمہ سکے پر وقت آشی شیط کرے